بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھائی محمد خبہ برائن اور صفام کے چینل سے امید کرتا ہوں سبھی بہن بھائی خیر و آفیت سے تند و صحت مند ہوں گے اچھے چیز اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے اور آپ کے پودے بھی بہتر سے گروت کر رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے یوفوربیا پلانٹ پر یوفوربیا پلانٹ پر بات کریں گے ایک دوست کا فرمائش تھی کہ میرا یوفوربیا پھول کیوں نہیں اٹھا رہا کیا وجہ ہے تو اس بارے میں مجھے بتائیں تو میں نے کہا چلیں آج ان کو ویڈیو بنا کر دوسروں کو بھی بتاتے اور ان کو بھی ساتھ میں بتا دیتے ہیں تو بھائی یوفوربیا ایک سیکلنٹ پر لانٹ ہے اس کے پتے بہت سے بہت سے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں بڑے بڑے سے کانٹے ہوتے اور بہت زیادہ ہوتے پتوں کا سائز بھی کافی بڑا بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پودہ کافی کلر کے اندر پائے جاتا ہے چار سے پانچ کلر میرے اندر پاس اوہل ہے یہ یلو میں ہے یہ بیبی پنک ہے یہ یہ پھور کلر ہے تو اس کے تو بہت سے کلر ہیں لیکن میرے ہاں تین سے چار کلر ہیں اس کے اندر ہائیبریڈ ورائیٹی پائے جاتی ہے ہائیبریڈ ورائیٹی میں پھول کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس کی ہائیبریڈ ورائیٹی اور دیسی ہائیبریڈ پھول کا سائز بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیسی ہے جس کا سائز دیکھیں یہ آئی برد ہے تو اس طرح دیسی اور آئی برد اس کے اندر ورائیٹی پائے جاتی ہیں یہ فولی آوٹڈور پودہ ہے اس پودے کو آپ چھوہوں میں نہیں رکھ سکتے تو آپ بات کریں کہ آپ کو پودہ پھول کیوں نہیں اٹھاتا اکثر لوگوں نے اپنا پودہ چھوہوں میں رکھتا ہے کسی پیڑ کے نیچے کسی شیڑ کے نیچے تو جس کی وجہ سے ان کا پودہ پھول نہیں اٹھاتا بھائی ایک فولی آوٹڈور پودہ ہے اسے دوپ میں رکھیں دوپ میں رکھو گے تو پھول لے گا اور یہ فول اپن دوپ میں پڑا رہنے دے چوبیس گھنٹے اس کو کوئی اشیو نہیں ہوتا اور ہاں نمبر دو بڑا جو ریزن ہے کہ پھول کیوں نہیں لیتا یہ دیکھیں اب یہ ایک پودہ ہے بارہ انچ پارٹ میں انہی پودوں کی طرح کا پودہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی بارہ انچ پارٹ میں اس پودے نے پھول لی ہے اس نے نہیں لی ہے تو وجہ کیا ہے اس کے اوپر پتے بہت زیادہ ہیں یہ نیچے سے دیکھیں یہ دیکھتے آئیں اس کے اوپر پتے بہت زیادہ ہیں پتوں کی پروننگ کر دیا کریں پروننگ کریں گے نا جب تو اس سے نئی شاخیں آئیں گی جب نئی شاخیں آئیں گی تو پھر نئے پھول آئیں گے اس پودے پہ پتے کم ہیں پھول زیادہ ہیں تو یہ وجہ ہے پھول نہ آنے کی نمبر ایک چھومے پر نہ رہنے دیں نمبر دو پتوں کی پروننگ کرتے رہا کریں ایکسٹر پتے کاٹتے رہا کریں یہ ٹاپ والے رہنے دیا کریں تو جی سے نئی شاخیں نکلیں گی اور پھر نئے پتے آئیں گے اور نئے پھول آئیں گے اس کی جو سٹک ہوتی ہے یہ والی سٹک یہ فولی پانی سے بھری ہوتی ہے اگر آپ اسے ایک سے دو دن پانی نہ بھی دیں تو یہ پودا گزارا کر جائے گا بغیر پھول پانی کے بدلہ کھڑا رہے گا تو اس کو اوور واترنگ بلکل پسند نہیں اوور واترنگ کریں گے تو آپ کا پودا مر جائے گا فنگس آ جائے گی اس پودے کی نیچے سے روٹس پبز آتی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے پبز دیتا ہے روٹس پبز آتی ہیں تو آپ ان کو لعدہ کر کے اگر آپ نے شفٹنگ کر کے پودے بڑھا سکتے ہیں اس طرح نئے پودے آپ کے تیار ہوتے رہیں گے تو اس کی اب ہم کٹنگ کی بعد کریں تو اس کی کٹنگ زیبی ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں کٹنگ کو برسات اور بہار میں لگائیں وہ بہترین موسم ہے اس کا اور نیچے سے پبز سے بھی پتے دیتا ہے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں اور جب کٹنگ لگائیں تو اس کٹنگ کو کٹیں تو اس میں سے وائٹ کلر کا سیپ نکلے گا لیکوٹ سا تو اس کے ایک دن کے لئے خوشک 24 گھنٹوں کے لئے خوشک ہونے کے لئے رکھ دیں جب وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو دیکھو لگائیں اگر خوشک نہیں کریں گے تو اس کا یہ ایشو ہے کہ پھر اس پر مطلب فنگس کا ٹاگ ہوتا ہے صاحب کی وجہ سے اور آپ کا پودہ مر جاتا ہے کلم چلتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کلم لگائی تھی لیکن گروہ نہیں کر رہی تو یہ ہوتا ہے اگر خات پر بازے رہیں تو اس کو دی اے پی دیں دی اے پی دینے کا ایک طریق دی اے پی ان پی کے یا پوٹاشیم دیں اور ان کو دینے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ گوٹی کر کے دیا کریں جب بھی پودے کو کھات دیں گوٹی کریں پہلے اوپر وہ مطلب اس کو دانے دار کو گرا دیا پھر گوٹی کر لی گوٹی کر لی تو اس طرح یہ ہے کہ کھات اچھے طریقے سے لگ جاتی ہے اچھے طرح سے لگ جاتی ہے اور اگر آپ لیکوڈ شیڈ میں دینا چاہیں تو پھر اس کے لئے گوٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکوڈ پانی میں ڈیزال کر کے آپ تب بھی دے سکتے ہیں تو یہ دونوں بہتر طریقے ہیں جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے ویسے دیتے ہیں اس کی سوائل پر بات کریں تو اس کی سوائل نرم ہونی چاہیے مطلب روٹس بہتر سے گروت کریں تو اس کے سوائل کے لئے آپ سینڈ کوکوپیٹ نہر والی بھل لے لیں اور وہ اس کا مکچر بنا کر اس سوائل کے اندر اس کو لگایا جائے تو یہ زیادہ بہتر دل دیتا ہے جنہوں کہ اس سے بہتر مطلب اس کی روٹس گروت کریں گے بہتر طریقے سے چل رہا ہے تو اس کی مطلب روٹس بہتر طریقے سے گروت کریں گے اور پوڈس بھی گروت کرے گا اور اس کا گروت کا سیزن ہے وہ گرمی کے ہے یہ فروری مارڈ سے پھول لینا شروع کرتی ہے اور اس طرح یہ پروسیجر چلتا ہے گرمی میں بہتر گروت کرتی ہے نئے پتے نکالتا ہے سردی میں سردی کردھون سکتی وجہ سے اس کے پتے ڈیمج ہو جاتے ہیں پیلے ہو کر گراہ بھی دیتا ہے یہ اکثر اور پناہ سردی میں پھول لیتا ہے کیونکہ ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھنڈ میں یہ بھول نہیں لیتا ہے گرمی علاقے کا پودہ ہے یہ سیکلنٹ پولانٹ ہے تو یہ ہارٹ ایریاز کا پودہ ہے سہرا وغیرہ کا بھی پودہ ہے اس علاقے میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا یوفوربیا پہ تو سچ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونز آف تھرون بھی کہتے ہیں اس کے ایک جور نام ہے کرونز آف تھرون بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ اسے یوفوربیا کہتے ہیں تو یہ ساتھ آٹھ کلر کے اندر پہا جاتا ہے وائٹ یائلو بھی نفسی بورٹنگ اس طرح یہ آٹھ سے دس کلر کے اندر پہا جاتا ہے مارے پاس چاند سے پانچ کلر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے گی تو جن بھائیوں نے چینل کو سبکرائب لائک نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تک ہیار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ہوئیں سکیں تو آپ کا بھائی محمد خوبہ پرائنرسی فارم کے چینل سے تو کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا بلکہ یہ دو پودے میں نے اپنے پودے کٹنگ سے تیار کی ہیں یہ دیکھیں کٹنگ لگائی تھی اور کٹنگ سے آج یہ ریزلٹ ملا مجھے تو ٹھیک ہے کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ